موسیقی موسیقی چوتھی تھل جیپ ریلی کا دوسرا روز سہرائے تھل کی رونکے بڑھ گئی ہواوں میں اٹھتی گاڑیوں میں مردوں کے ساتھ سواتین ڈرائیورز نے بھی خوب جہر دکھائے خاتون ڈرائیورز فرما خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تیز سرین خاتون ڈرائیورز کا اعزاس ان کے پاس ہے اس کو برقرار رکھیں گے موسیقی میرے اندر جو شوچ ازبار جس قسم کا ہے وہ میں نے دکھایا اور پھر میں نے ون کیا اور مجھے فاسٹس لیڈی ڈرائیورز کا ٹائٹل بھی مل گیا تھل جیپ ریلی میں میڈ پوائنٹ سے بیس کلو بیٹر پہلے گاڑی کو حادثہ سلمہ خٹک کی گاڑی ٹکرانے سے دوسری گاڑی میں آتی سرگی تھل جیپ ریلی میں آگ بجانے کے ناکس انتظامات زویا نامی خاتون کی گاڑی ٹیگ نمبر 901 مکمبل جل گئی چوتھی تھل جیپ ریلی تھل جیپ ریلی میں پہلی بار غیر ملکی نیوگیٹر کے شرکت امریکہ سے تعلق رکھنے والے مستر شان پرائنٹ پر پہلی بار نیوگیشن کرنے پر خوش روحی سے گفتگو میں کہتے ہیں پاکستان بہت اچھا ملک ہے یہاں کے کھانے بھی بہت لذیذ ہیں چوتھی تھل جیپ ریلی چمچماتی گاڑیوں نے دل مو دیئے ریلی میں گاڑیوں کے شاکین افراد کے مختلف علاقوں سے شرکت پرانے اور نئے موڈلز کی گاڑیوں کو خوبصورت طریقے سے ڈیسائن کیا گیا گرائیورز کا کہنا ہے شاک کا کوئی مول نہیں ایک گاڑی کے تزین و عرائش پر لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے چوتھی تھل جیپ ریلی کا دوسرا روز کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملک نے تھل جیپ ریلی کا اصطاق کر دیا ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر علی شہزاد ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ملک اطاع الحق اور ایڈی سی جی جرنل جام آفتاب سمیت اہم شخصیات کے شرکت دلہ بھر میں مقامی تاتی ادھر اسسٹن کمیشنر مزفرگر ڈانا شویب نے تھل جیپ ریلی کو کشمیری عوام کے نام کر دیا کہتے ہیں مزفرگر میں میلے کا سماح ہے اگلی بار ریس میں غیر ملکی ریسرز بھی شریک ہوں گے پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے بہاولپور میں ونٹیج اور کلاسیکل کار ریلی کراسی سے سواد جانے والی ریلی کا بہاولپور میں پڑاؤ ایک ہفتے بعد سواد پہنچے گی ریلی میں برطانوی جوڑا بھی شریک برطانوی ڈرائیورز کا کہنا ہے پاکستان خوبصورت ملک ہے دنیا بھر کے لوگوں کو پاکستان کی سیر کے لیے آنا چاہیں بہاولپور میں گیارہ سو سزائید سی سی ٹی وی کیمرے نصر ناخواب بند کر رہ گیا سیپٹی جی بہاولپور کا منصوبہ حکومتی توجہوں کا منتظر فنڈ کی ادم دستیابی کے باعث ساڑھے پانچ ارب کا منصوبہ التواق کا شکار ہے اپریل دو ساترہ میں شروع ہونے والا منصوبہ اڑائی سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا حکومت پنجاب کا ٹیکنالوجی وینڈر کے لیے ٹینڈر جاری کرنے میں ناکام رحیم یار خان میں تبھی سہولیات کی ہوگی فراوانی شیخ سید ہسپتال میں تین دپارٹمنٹس کے نئے یونٹس قائم گائنی میڈیسن اور آرٹھو یونٹ بنا دیئے گئے فی یونٹ میں چالیس بیڈز کا اضافہ پوفیسر ڈاکٹر زفر حسین کا کہنا ہے نئے یونٹس کے قیام کے لیے مریضوں کو وہترین تبھی سہولیات ملیں گی ڈی پیو ڈی رہوازی خان احساسر فراف کا گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک کا دارہ سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا طلبہ سے سوال جواب بھی کیے ڈی پیو کی تمام سکولوں میں سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کو یقین برانے اور سی سی ٹی وی کیمرے ورکنگ سوزیشن میں لانے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا توفان بے لگا سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ٹماٹر، ادرک اور لیسن کی تیسری سینچری انگور چار سو اور سید دو سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا انتظامیہ مقرر کردہ نرخوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام کیا خریدیں، کیسے خریدیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں شہری چکراغ ہے شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالب ملتان میں ڈینگی کے وار جاری نشتر ہسپتال میں پانچ مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو گئی جبکہ آئیسولیشن بارڈ میں بارہ مریضے ریلاج، روپیزن کے دوران ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد دو سو پانچ تک پہنچ گئی بہاول وکٹوریا ہسپتال کے گائنی وارڈ میں اندھیر نگری وریضوں اور لواہکین سے وارڈ میں جانے کے پیسے لیے جانے لگے لواہکین کا کہنا ہے گیر کیکو کیفر کو پیسے نہ دو تو وارڈ میں نہیں جانے دیتے ترجمان وکٹوریا ہسپتال ڈاکٹر اسلم ملک نے وارڈ بوائی کو موقتل کر دیا کسی سے زبردستی پیسے نہیں لیتے کوئی خود دے تو لے لیتے ہیں وارڈ بوائی کا موقت زرہ کی بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا بہاول پور کے متعادل علاقوں میں سیوری سسٹم فلوپ شہر کے میند سرکولر روڈ کے گرد گندہ گھٹروں کا پانی جمع اُتھ شریف میں بھی شہر کی گلیاں محلے سڑکیں ذریعہ خودرحاصل پور کے متعادل علاقے پانی سے بھر گئے شہریوں کی عام دور اپنے دشواری کا سامنا اکامل بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ پوٹا باس اور گردو نوار میں وقفے وقفے سے بارش کا تلسلہ جاری شہر میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے نشیبی علاقے زریعہ بھا گئے کارباری زندگی موطل شہریوں کو عام دور اپنے شدید دشواری ویہاڑی میں دزامیاں کی مبینہ نااہیلی شہر بھر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار پنس ہونے کے باوجود شہر کی سڑکیں مرمت نہ کی جا سکیں شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر وارڈ نمبر ساتھ آٹھ دنیا پور میں نئے سیوریش لائن بشانے کے لیے اکھاڑی کے سڑک دو سال بعد بھی نہ بن سکیں علاقہ مکین پریشان ریلوی سٹیشن جامپور پر سہولیات کا فقدان پینے کا پانی نہ بیٹھنے کا انتظام سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار مالخانہ میں غلازت کے دھیر نو ساتھ سے چلتن ایکسپریس کی بندش کے بعد ریلوی سٹیشن پر ویرانی چھا گئی مسافر پریشان حکام حبالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹیکس ڈیفالٹر سے بقایا جاہاں کیسے وصول کیا جائیں ایکسیل دپارٹمنٹ ملتان کے افسران نے سر پکڑ لیے چالیس کروڑ روپے سے زائد کی بقایا جاہاں ٹیکس نادہ ہندگان کے ذمہ ابتدائیت آفر ایسسٹنس ای ٹی وی کی سربراہی میں پانچ رکھنی سکوارڈ بھی تشکیل اسسٹنٹ کمیشنر اصد چانڈیا کی ڈی جی خان کے مختلف پیٹول پمپس کی انسپیکشن آئل کا پیمانہ ناکافی ہونے پر پیٹول پمپس کو چونتی ہزار اوپے کا جرمانہ کر دیا گیا کہتے ہیں جرمانے کی ضد میں آنے والے پیٹول پمپ مالکان دوبارہ خلاف ورزی کرنے پر جیل جائیں گے ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی اور ٹرافک پولیس بہاورپور کا ناکس گاڑیوں کے خلاف مشتر کاؤپریشن درجنو گاڑیا بان مطادر کو جرمانے کمیشنر افتخار سہو کا کریٹیکل بازار گلگشت کا دورہ دکانوں کا جائزہ لیا کمیشنر کا پرائس لسٹ آویزہ نہ کرنے والوں کو جرمانہ کرنے کی ہدایت کہا سٹورز کو سرکاری نرخ کی خلاف ورزی پرسی دکان داروں کو گرفتار کیا جائے کرٹیکل بازاروں میں گرا فروشوں بارے غفلت کی گنجائش نہیں کوٹ ادو میں وارڈ چوڑنا ڈی کی چار گلیوں میں ٹرف تائز اور نالیا مکمل ایم پی اے اشرف خاندرن نے ستاہ کر دیا اشرف رن نے بس کی گامن شاہ کی سیوشتہ درینا مسئلہ بھی جل حل کرنے کی نویر سنا دی بولے مسئلے کی نشاندھی پر روحی کا بھی شکر بزار ہوں سپیشل مجھسپیس پرائز کنٹرول ڈاکٹر حشید انجم کا سبزی منڈی کہرود پتہ کا دورہ پروٹ اور سبزیوں کی کوالٹی کو چیک کیا مسئلہ بولی دینے والے ساتھ دکانداروں کو سمن جاری کیے بھاری جرمانے کرنے کا بھی ہوتی خانے وال لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دار علمان میں تعلیم بالغہ سینٹر قائم ویپٹی کمیشنر اشفاق احمد چودری نے سینٹر کا استطاق کر دیا کہتے ہیں سینٹر میں دار علمان میں مقیم خاتین کو تعلیم بالغہ دی جائے گی پنزاب آر کانسل کے ملتان صاحب آفس میں دسپینسٹر کمیٹی کا ازلاس چیرمن ڈسپنلری کمیٹی سلیم اختر کی سربراہی میں تین روپنی کمیٹی نے سائلین کی شکایات سنی ازلاس میں مقلع کے خلاف دی گئی صادر خواستوں پر شنوائی ہوئی ڈسپنلری کمیٹی کے میبر داؤد احمد وینس نے کہا کہ پوفیشنل میس کنڈکٹ کے مرتقب مقلع کا لائسنس منصوب کر دیا جائے گا لودھرہ میں زرائی مارکٹنگ کا ہوگا مثالی نظام پنجاب حکومت میں زرائی اور سبزی منڈیوں اور مارڈر بازاروں میں کسان پلیٹ فارم متعارف کروا دیئے کاشکاروں کے بیٹنے اور پینے کے لیے صاف فانی کا احتمام کسان پلیٹ فارم پر کمیشن اور مارکٹ پیس کے ادائیگی کے بغیر اشیاء فروف کر سکیں گے ناراض بیوی کو خرچہ نہ دینا شوہر کو مہنگا پڑ گیا ملتان میں عدالت نے شوہر کی زمین نعلامے کے لیے آرڈر جاری کر دیئے پٹواری موزا قسمہ مڈل کو زمین نعلام کر کے ریپوت 20 دسمبر کو جمع کروانے کا حب جار میٹرو بس روٹ ملتان کے لیے خریدی کے جگہ کی رقم اصلی مالک کو ادا کرنے کا معاملہ اختیارات سے تجاوز کرنے والے ایم ڈی افتران کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا عدالت نے ڈائریکٹر ایم ٹی کرپشن سے 22 نومبر کو جواب طلب کر لیا شہری کو بیرونے ملک بھیجوانے کے بہانے رقم پٹوزنے کا معاملہ ملزم مونیر احمد دیسوی کورت ملتان نے پیش عدالت نے ملزم کو چار اوزہ جسمانے ریمان پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا ایف آئیے کے مطابق ملزم میں پاک بطن کے رہاشی عابد رزا سے فروڈ کیا تھا جامپور کے نواہ علاقے محمد پور ڈیوان میں سیف سی ٹرین انجن حافظہ ڈاجل روز پر ریلوے لائن کھوس کرتے ہوئے موٹر سائے کا سوال زب میں آگئے رہا تھا ہاتھے کے بعد ایجن روال لیاکتپور کے علاقے خان بھیلا قومی شہرہ پر تیز رفتار ٹوالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا دیس سالہ روشن موقع پر دم توڑ گیا ٹوالر ڈرائیور کی موقع سے فرار ہونے کی کوشش شہریوں نے ٹوالر ڈرائیور کو پکڑ لیا سانیہ تیز گام ایک پریز شیخ زید ہسپتال رحیمیہ خان میں موجود ایک اور لاش کو شناس مل گئی بارڈی نمبر تریسر کے ڈی ای نی ریپورٹ آنے پر عمر کوت منتقل کوٹ عدو میں نوجوان کا روٹھی بیوی سسرال اور پولیس کے خلاف احتجاج کا معاملہ متاثرہ نمان کی ناس نہیں گئی پولیس نے کاروائی کے بغیر ہی گھر واپس بیج دیا سسرالیوں نے تشدد کیا بیوی بچے بھی چھین لیے متاثرہ نمان کا الزام اکام بالا سے تحفظ اور انصاف فرہم کرنے کا مطالبہ ارازی ریکارڈ سینٹر ڈی جی خان کو چھٹے روز بھی تالے ملازمین کی ہرطال کے باعث انتقالات کا کام بھی موستر دور دراصی آئے سائلین خوار ہو کر رہ گئے سائلین کا حکامے والا سے ہرطال ختم ترانے کا مطالبہ اشیر و زکاة کمیٹی کے زلعی چیئرمن سمیت دیگر ممبران کی تقرری پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سردار ارشاد عباس گھلو زلعی چیئرمن اشیر و زکاة کمیٹی لودرا مکرر کمیٹی کے دیگر ممبران میں محبوب حسین خان صادق حسین سجاد اختر سید خلیل احمد شاہ سید غلام مرتضی گلانی راشدہ زاکر اور عابدہ وکیل شاہ ترین کرکٹ اکیڈمی لودھرا کا عذاب پی ایل ڈراف 2019 میں ترین کرکٹ اکیڈمی کے تین کھلاڑی شامل شہباز خان محبوب احمد اور فیصل اکرم کو امرجن کٹیگری لوکل میں کھلایا جائے گا ترین کرکٹ اکیڈمی کے آنر علی ترین کی جانی سے خوشی کا عذاب ریلوی ڈویجن ملتان میں درجہ چہارن کے مختلف ریلوی ہسپتال ملتان میں چار پٹ کی چمگادر بجلی کی اتاروں میں پھنس گیا ریلوی ملازمی نے فوری ہسپتال کی بجلی بند کر دی ریسکیو اہلکاروں کا آپریشن مردہ حالت میں چمگادر کو اتاروں سے اتار دی جنوبی پنجاب میں سردی کے موسم سے نمٹنے کے لیے شہریوں کی تیاریاں اور روش پر لنڈا بازاروں کی رونکیں دوبالا ہو گئیں غریب کے ساتھ میڈر کلاس لوگ بھی لنڈا بازار کا رفت کرنے لگے شہریوں نے گرم ملبوسات لحاف اور رضائیاں خریدنا بھی شروع کر دیں بہاول نگر میں پرانی رضائیوں کی تنجائی کا کاروبار بھی چمکتا شدراباد میں پنجاب ٹیچرز یونین کے ذرہ تمام سالانہ حقوق و فرائز کانفرنس کا اینکا تحصیل بھر سے ٹیچرز کی شرکت اچھی کارگردگی پر ٹیچرز کو شیلڈ اور نئی تنظیم کی حلط برداری بھی کی گئی شیخ زہر میڈیکل کالج میں ایک سو پچاس طلبہ نے اپنی میڈیکل تعلیم کا آغاز کر دیا پرس ویئر کے میڈیکل سٹوڈنٹ کے پہلے دن پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زفر حسین تنمیر نے لیکچر دیا کہاں مستقبل میں ترقی حاصل کرنے کا واحد راستہ منزل کا تائم کرنا اور محنت کرنا ہے جمال دین والی حضرت سید غلام میران شاہ کا چونتے سوان دو روزہ ارس اختتام پذیر پیر سید حامد سعید شاہ کازمی نے اختتامی دعا کروائی سجادہ نشین مقدوم سید احمد محمود سابق بزرعاصم سید یوسف رزا گلانی کے چھوٹے بھائی سید احمد مجتبا گلانی ایمینی مقدوم مرتزا محمود ایم پی اے منتاز جانگ سابق ایم پی اے مقدوم قاضی احمد سمیت دیگر سیادی سماجی اور مصدی شخصیات کی شرکت